موسیقی السلام علیکم جی دنیا کا اگری سمان لگا پھر آپ کے سامنے حاضر ہے ہاں جی تو یہ دائلگ جو ہے وہ میرے فادر کا ہے پانچ نمبر کو میرے فادر کی برسی ہے جو کہ کل ہے سنڈے والے دن آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ہمارا پرانا جو گھر تھا جو گھلی تھی وہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں اور وہاں کے جو پڑوسی ہیں ہمارے جو میرے فادر کے کلیگز بھی ہیں دوست بھی رہ چکے ہیں ہمارا بڑا اچھا ساتھ رہا ہے پڑوسیوں کے ساتھ تو نمبر ہمارے بڑا اچھے دیں تو چلیں ان سے جو آج معلوم کریں گے کیونکہ ہم کسی آرٹس سے نہیں معلوم کریں گے ہم اپنے نمبر سے جو پرانے نمبر تھے ان سے معلوم کریں گے ان کے ساتھ ہمارے فادر کا کیسا ایکسپریئنس رہا تو ان کے ساتھ کس طریقے سے وہ رہا کرتے تھے تو دوستی بھی تھی ان کے ساتھ نمبر بھی تھے چلیں چلتے ہیں چینچ کرتا ہوں پھر جو میں ملتا ہوں آپ کو پرانے گھر کے پاس ریٹ کریں ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں پیچھے آپ گلی دیکھ رہے ہیں اس گلی میں جو میرا گھر ہوا کرتا تھا اور ہمارے پڑوسی موجود ہیں ہمارے اور اسے نام ہیں ان کا اور ان کا جو کیبل کا کام ہوا کرتا تھا ہمارے گر میں جو کیبل آتی دیا اور جو وای فائی تھا اور پیسے یہ پورے لیتے تھے چھوڑتے نہیں تھے تو یہ ہے یہ تو ایک مضا ہے کہ فادر ابھی بارہ سال ہو چکے ہیں کیونکہ پانچ نومبر ہے تو بارہ سال ہو چکے ہیں تو ان کے ساتھ اببو کا روئیہ کیسا تھا دوستی آر تھے ساتھ میں ٹریول بھی انہوں نے کافی کیا ہے اور ہم لوگ پیار سے کہتے ہیں اکتر مامو تو مامو سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ اببو وہ بارہ سال ہو چکے ہیں ایک دوستی آری تھی تو وہ ایک فنکار تو تھے وہ تو دنیا کو پتا ہے پر دوست وہ کیسے تھے یہ بتا ہے بہت پیارے دوستے وہ ہمیں ان کی بڑی یاد آری ہے کیونکہ ہم لوگ بھائیوں کی طرح بچوں کی طرح ہم لوگوں کو اپنے باتا اور آج جو ان کی کمی محسوس ہو جاتا ہے تو ابھی جو ہے دوسرے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پڑوسی ہیں یہ بھی ہمارے ہیں عمر بھائی ہیں اور عمر بھائی سے ہم پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ مطلب کیسا تھا کیونکہ انہوں نے فری کے پاس لے لے کر ڈرامے بہت دیکھیں میں صرف ہی بتا رہا ہوں تو کیسا محسوس ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں سمیر بھائی کا بہت مشکور ہوں اللہ تعالی ان کو ترقی عطا فرمائے جس یہ اپنے والی صاحب کے نقش قدم پر چل رہے ہیں مقام بنایا تھا اللہ تعالی ان کو بھی مقام عطا فرمائے دوسرا ان کے والی صاحب سے جو ہمارے تعلقات ہیں انہوں نے بات صحیح کہیں کہ ہم نے فری میں بہت سارے ڈرامے دیکھیں وقت کا میں بتا رہا ہوں آپ کو ایک الگی ماحول ہوتا تھا جو آج اس وقت اور آنے والے وقتوں کے اندر ہم جتنی بھی کوشش کر لیں وہ ہمیں محسن نہیں ہوگا وہ ان کی ایک پرسنیلٹی اور ان کا ایک اپنا ردبہ میڈل کلاس لینگویز میں کہوں گا تو کچھری اچھی سی لگتی تھی اس میں ہسی مطاق بہت ساری چیزیں ہوتی تھی اور بس وہ رونک ہمارے سے جدہ ہو گئی ہمارے دوست موجود ہیں ادنان اور یہ بھی پڑوسی ہیں کیونکہ یہاں پر ابھی سارے پڑوسی ہیں ادنان جو ہے بائی کا بھی دوست ہے شہباز کا آپ جانتے ہوں گے اور ہمارا بھی دوست ہے اور یہ جو ہے پینٹر ہے گر میں جو وال پینٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو یہ بہت اچھے پینٹر ہے اور ہمارے گر میں اس نے فری میں پینٹنگ کی تھی اس کے بدلی میں اس نے پاسس لیے تھے درامے کے مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے اور میں جو اببو کو بولتا تھا جب جا کہ ہم لوگ پاس ملتے تھے تو بھائی ادنان موجود ہے تو ادنان سے ہم پوچھتے ہیں کیونکہ ماشاللہ سے اس نے بھی بڑے ڈرامے دیکھیں مطلب ایک ٹائم ہمارے راہ پڑوسی ہے ہمارے تو کیسا اپنا ماہول ہوتا تھا یہ کہ بارہ سال ہو گئے ہیں اللہ پاتھ ان کی مقفرت کریں ان کی کامل بکشش کریں اور انسان تو ماشاللہ وہ بہت اچھے انسان تھے اور انسان تو تب پتہ چلتا ہے جب دنیا سے چلے گا تھا اور جب جو انسان ہوتا ہے وہ قابل تعریف ہوتا ہے کہ وہ انسان بہت اچھے انسان تھے اور ان کے سابزادے جو سمیر صنم شہباز صنم میرا بہت اچھا دوست تھے بہت اچھا دوست تھے اور میں نے جب بھی ان کو ایک پاس کے لیے یا بھل تو میرا کو بولنے ہی ضرورت نہیں ہوتی تھی اور جب دیکھا ہے انہوں نے مجھے فون کیا ہے کہ مدینہ آجاؤ آج شو ہے دیکھنا ہے اس کو لیا اس کو لیا لیکن کبھی میرا کو کسی چیز کے منع نہیں کیا بہت اچھے لوگ ہیں ہمارا پڑوس تھا ہمارا کافی پرانا پڑوس ہے بیٹے سارے ماشال اچھے ہیں والی صاحب بھی ان کے بہت نائس تھے ادھر بہت دوستی آرانا بہت اچھا دائیں میرے فادر کے دوست یہ ہے میرا دوست اس سے پوچھتا ہوں کیونکہ یہ بہت سی بولا ہے میرا انٹروی لے 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 میں نے بھی بڑے ڈرامے دیکھے ہیں ماداگ مستی دیکھے ہیں ضرور یہ کرنا کیونکہ یہ سیریس ٹوپک پہ ہم لوگ ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں میرے فادر نے ہمیشہ ہسایا ہے تو اس لئے میں ان کے ساتھ جوگل بندی بھی کر رہا ہوں ماداگ تھوڑا تھوڑا کر رہا ہوں بیچ میں ان کی فلمیں دیکھیں ہیں ڈرامیں دیکھیں کہ تمہیں اپنا ایزا آٹس وہ کیسے لگے نورمل پرسن کیسے لگے ایزا گریٹ مین بہت پسند آتے تھے ان کے فلمز ہو گئے رہا ہم نے ان کے فلمز دیکھی ہے تیرے رام رادے فلم تھی اچھی فلم تھی اور اللہ پاک ان نے جنرد الفردوس میں اللہ سنوالا مقام عطا فرمائے بہت اچھے آٹس تھے آج بھی ہمارے دلوں میں ویسے ہی موجود ہیں جیسے پہلے تھے اور ان کے لئے محبت ہیں جیسے پہلے تھی ابھی بھی ویسے ہی ایک اور موجود ہیں ہمارے ساتھ انور بھائی یہ بھی پڑوسی ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ صاحب دیکھ رہے ہیں چائے بھی آگئی ہے تو آپ یہ بھی دیکھیں یہ بھائی بیچ میں میں تھوڑا کروں گا کیونکہ سیریس ٹوپک پہ ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ میرا فادر نے ہمیشہ ہسایا ہے تو ہم انہیں جو وہ اداسی میں یاد نہیں کر سکتے انہیں چائے آگئی ہے تو چائے بھی ساتھ چلتی رہے گا انٹرویو بھی چلتا رہے گا کومیڈین اور ایزا فرینڈ کیسا انہیں محسوس کیا ہوگا سکندر جیسے ایکٹر جو تھا وہ دنیا میں دوسرا آنی سکتا اور ان کی جیسے ایکٹر کو کرنی سکتا ماشاءاللہ انہوں نے جو ایکٹر میں لوگوں کو ہسایا ہے وہ دوسرا ہسا نہیں سکتا اور دوسرا یہ ہے کہ جو انہوں نے بنایا چیے والوں کو جو انہوں نے بنایا ایسا کوئی ایکٹر بنانی سکتا کیونکہ ان کی یاد آتی ہے اور وہ ایسے ایکٹر تھے کہ روئے وہ کو ہسانہ کام کرتے تھے وہ لوگ روتے تھے وہ ہس جاتے تھے ان کے ڈرامے یا فلمے دیکھ کر فرید بھائی یہ بھی پڑوسی ہے ہمارے بڑے اچھے اور نام یہاں پہ چھپا ہوا تھا وہ تھا پیار سے ببلپ ان کو کہتے تھے بڑے ڈرامے دیکھیں بے شمار اکتر بھائی کے ساتھ اور اور تیگر جو ان کے دو سیار تھے السلام علیکم پہلے تو میں آپ کو یہ دلی گریہی سے مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ آئے ہیں ہمارے پاس آپ کے جو فادر تھے وہ ماشاءاللہ ایک فن کا بہت بڑا نام تھا اور جو انہوں نے سیکھا اور ہم لوگ انہوں نے ان کو دیکھا باقاعدہ ہم آپ کے والد کے شو دیکھنے یادتے تھے علی بھائی ہو گیا امبر آٹوٹیریم ہو گیا کراچی آٹوٹیریم ہو گیا یہ بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں دوتا تا ستتر روپے کا ٹوٹل وہی ٹگیٹ ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دے دی ہے کیوں کہ ہم آئے تو پتہ ہیں اسکندہ صنم جو ہیں وہ ہمارے پڑوسی ہیں روپہ سے ہمارے چاچے ہیں ہمارے ہمارے کو اندر لیا تھے ہم اس طرح شو دیکھتے تھے وہ ہے بیبیاں وہی نکتے تھے اس دور کا ہم نے تو وہ دیکھا بہت یعنی کہ انجوائی کر رہا ہم لوگ نے اپنے دور میں ہوتے نہیں تھے ایسے جو یہ ہوتے تھے پہلے گورنمنٹ سے مطالب ہے کہ آپ واپسی اس چیز کو اجاغر کریں تاکہ ایک فن دیکھا جاتا ہے جو آپ کے والد کرتے تھے میرے گانا وہ ہوتے ہیں کسی کے دل کو جیتا ہے وہ فنکار بھائی ابھی نوید بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے پڑوسی ہیں تو اہاں آج پڑوسیوں کا ریگارڈ کر رہا ہوں کیونکہ آرٹسٹ ہوں گا ہم نے پہلے بھی برسی پہ کیا ہے تو میں نے اس بار سوچا کہ پڑوسیوں کا کریں اور ان سے جانے کے انہیں کیسا لگتا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ والد صاحب جو تھے وہ تو ماشاءاللہ بہت قابل احترام بندے تھے وہ تو یہاں پہ مشہور سکشتی وہ یہاں پہ جیسا یہاں پہ جنازہ بھی نہیں دیکھا ہم نے علاقے کی شانتی ہمارے وہ ماشاءاللہ بہت وی آئی پی آرٹسٹ تھے وہ یہاں تو میں نے ایسے سے دیکھے ان کے پاس جو آج آرٹسٹ بنے ہوئے ہیں وہ یہاں ٹوشن سینٹر لینے آتے تھے میری نظر میں آج جو آرٹسٹ بنے ہوئے ہیں وہ لوگ پرگرام جو تھا کہ میں لڑکی رنچھو لین کی تو بڑھا خارہ در کا وہ آج چلا گیا وہی رنچھو لین ہے بھائی تجھ پہ تیل لیوا گیا تیل لیوا گیا کیا کرے کیل اپن لے جاؤں مانوڑا گھوماؤں جب تجھ کو میں شاپن کراؤں تو لڑکی رنچھو لین کی میں بھٹا خارہ در کا مانوڑا گھوماؤں